اس دوران میں سرچ کر رہا تھا کہ ہربل پروڈکٹ یوز کروں میں شگر کے حوالے سے تو ڈاکٹر فہیم صاحب کے یوٹیوب پہ میں نے کافی ویڈیوز دیکھی دل مطمئن ہوا تو ان کے پاس میں آیا ہوں کی طرف آ جائے ہربل میں ایک بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ کے آرگنز دوسرے جو ہیں وہ سیف رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے لاسٹ ویک بتا دیتا کہ آپ کی شگر جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے میڈیسن کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے تو آپ بالکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر فہیم ہربلیسٹ کا ڈاکٹر فہیم کے چینل ڈاکٹر فہیم ہربلیسٹ یوٹیوب چینل فیس بک پر آپ کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر دیکھنے کا سننے کا سمجھنے کا ساتھ دینے کا روحانی باطنی اور فیزیکلی جسمانی ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ اور اجہاد میں حصہ لینے کا شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم صاحب جو کہ ملیر کے رہائشی ہیں اور یہ ہمارے پاس پہلی مرتبہ آئے تھے پندرہ مئی فیفٹین میں ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی تھری اور یہ جب آئے تھے اس ٹائم یہ ایمریل فور ایم جی لے رہے تھے میں آپ کو ان کے فائل بھی دکھا دوں یاد رہے کہ ایمریل فور ایم جی وہ دوائے جس کے اندر گلیمپرائٹ فور ایم جی کہلاتا ہے کیمیکل ایک اور یہ وہ آخری کیمیکل ہے کہ جس کے بعد ایلوپیتک عدویات میں کوئی طریقہ نہیں کہ اورل میڈیسن پہ پیشنٹ رہے اس میں ان کا نمبر بھی موجود ہے جو ان کی زبانی بھی ہم سنیں گے ان کا نام بھی موجود ہے ان کو جو عدویات دیں پوری ڈیٹیل موجود ہے آج ہم نے ان کی پیپر کے اوپر یہ لکھ دیا ہے کہ ان کی شوگر ختم ہو گئی ہے اور لاسٹ ویک ہم نے شوگر کی عدویات بن کر دی تھی آج سپورٹنگ عدویات بھی ان کی بن کر دی ہے اب اس کے اندر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایمریل فور لے رہے تھے اور ان کی فاسٹنگ رینڈم کتنی آئی لائف میں زیادہ نو سال سے ڈائپیڈک پیشنٹ تھے اور رات کو بھی ایک دفعہ اٹھتے تھے پشاپ کے لیے اور ساتھ ساتھ ڈائمک رون بھی انہوں نے لیے رات میں ایزی ڈے بھی یہ لیتے تھے بلیڈ پریشر کے لیے اور یہ ان کی پوری ایک ہسٹری آ رہی ہے اور یہ میرے پاس جب بھی تشریف لائے تقریباً آج چوتھی دفعہ یہ فور ٹائم آج آئے ہیں اور دو دفعہ جب یہ آ چکے تھے تو دو ہفتے میں ان کے شگر کا مرض ختم ہو گیا تھا تیسری دفعہ جب یہ آئے تو ہم نے ان کی عدویات بند کر دی تھی یہ جی ایس کی اپسول پر کروس کا نشان آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آج ان کی ہم نے تمام عدویات بند کر دی ہیں موبائل نمبر ڈیٹ علاقے کا نام ہے ہمارا ایک پیشن آئی ڈی نمبر ہوتا ہے وہ بھی ان کا فائیو ٹو ٹری ہے تو کاسم صاحب اور ہم ان کی فاسٹنگ کا جو ہم ایک پیپر دیتے ہیں پیشن کو اس کے اندر پیشن کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس میں دوہ کھانے کا طریقہ اور کیا کیا دوائیں دی وہ لکھی ہوتی ہے پیشن کی آئی ڈی ہوتی ہے نام ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کی ریڈنگ ہے فاسٹنگ کی جو آپ پوری ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب پندرہ مہ کو دوائی سٹارٹ کی ون ٹھارٹی سیون سے شروع ہوکے الحمدللہ کہ ان کی شوگر نائنٹی ٹو تک بھی گئی ہے نائنٹی سیکس نائنٹی نائنٹی ٹو آپ یہ ساری ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ خدا نبی کریم صلی اللہ کی مہربانی ہے ڈاکٹر فہم کوئی کمال نہیں ہے میں بھار بھار یہ بات کہتا ہوں جب پیشنٹ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ گارنٹی میں کہتا ہوں جان دنیا کو اللہ تعالی شفا دے رہے ہیں آپ کو بھی اللہ جی شفا دیں گے گارنٹی کا وٹ کہنا حرام ہے قطعی طور پر مناسب نہیں ہے اگر آپ ذرا سا بھی یہ سوچ لیں کہ ڈاکٹر فہم کی دوان ہے یا ڈاکٹر فہم نے آپ کو شفا دیئے تو یہ حرام یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا تو خدا رہا شرک سے بچیں اور کبھی کسی ڈاکٹر سے گارنٹی نہیں مانگیں شفا دینا بیماری دینا اللہ تعالی کی ایک چادر ہے ایک مینڈٹ ہے تو اس کو آپ دیکھیں اب میں گفتگو میں ان سے بات کروں گا قاسم صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ تھوڑا فیر آواز میں بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ واقعی آپ پندرہ تاریخ کو تشریف لائے دیں جی بالکل میں پندرہ میں کو تشریف لائے تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلے اس سے پہلے کی میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں میں ایمریل لے رہا تھا پھر ایمریل فور پہ گیا ہوں اس کے بعد پھر ڈائیمیکرون شروع کی پھر سیٹا سٹارٹ کی ساتھ میں دوپیر میں پھر گلوکوفیج دوپیر میں لی اور رات میں دو ٹیبلیٹ شگر کی دن میں دوپیر میں دو ٹیبلیٹ شگر کی اور مارننگ میں اس کے بعد میں ڈاکٹر ازگر کے پاس گیا ہوں لیاقت ہسپٹل میں انہوں نے مجھے انسلین ایڈوائز کی لئے کیونکہ یہ رمضان سے پہلے کا واقعہ ہے تو رمضان میں میں نے کہا انسلین میں استعمال نہیں کر رہا اور ایک منا مزید دیکھتا ہوں اگر میڈیسن سے کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس دوران میں سرچ کر رہا تھا کہ ہربل پروڈکٹ یوز کروں میں شگر کے حوالے سے تو ڈاکٹر فہیم صاحب کے یوٹیوب پہ میں نے کافی ویڈیوز دیکھی دل مطمئن ہوا تو ان کے پاس میں آیا رمضان کے بعد پندرہ مائن کو کیونکہ اس سے پہلے یہ گئے ہوئے تکر آؤٹ آف کراچی تھے آؤٹ آف بلکہ کنٹری تھے یہ تو اس لیے میں نہیں آ پا رہا تھا میں نے کہا جب یہ ہوں گے تو بنفس نفیس ملاقات کر کے ان سے پھر میڈیسن میں سٹارٹ کروں گے تو جب یہ سعودیہ سے دوبائی سے ٹور کر کے پہنچے تو پھر میرے ان سے پسٹہ ہی ملاقات ہوئی تھی ٹھیک ہے پھر میں نے میڈیسن سٹارٹ کی اور الحمدللہ سیکنڈے مجھے ریزلٹ ملے نائنٹی ٹو پہ سیکنڈے میرے شگر آ گئی تھی ایٹی بھی گئی ہے پاسٹنگ میں رینڈم میں ون ٹوئنٹی ون فورٹی تک گئی ہے میری ٹھیک ہے اور الحمدللہ تین ہفتے میں نے میڈیسن لی ہے تین ہفتے کے بعد تی تھرڈ ویک میں ڈاکٹر صاحب نے صرف جی ایس بن کر کے سپورٹنگ ٹیپ دیتی مجھے میڈیسن اور اس کے بعد اس ویک میں جب آج میں آیا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے مکمل بن کر دیئے میڈیسن جاندہ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ بجائے ہیلوپیتک یوز کرنے کے یا انسلین لینے سے بہتر ہے کہ تاکہ آپ ہربل کی طرف آ جائے ہربل میں ایک بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ کے آرگنز دوسرے جو ہیں وہ سیف رہتے ہیں جبکہ ہیلوپیتک کے اندر دوسرے باڈی کے آرگنز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں آہستہ 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 اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا ایک سٹیج آتی ہے کہ ہمارے کیڈنیز بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے ہمیں ہارٹ کا پرابلم شروع ہو جکا ہوتا ہے کیمرے کی طرف دیکھیں ہمیں ہارٹ کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بی پی جو ہے وہ ہمارا شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ایلوپیتک کی سائیڈ ایفیکٹ ہے میڈیسن کی جبکہ ڈاکٹر صاحب اسے ہرپل یوز کیے تو الحمدللہ مجھے کافی اپاکا ہوا ہے میرے باڈیس کے اندر جو پہن ہوتا تھا صبح اٹھتے ہوئے اس ویک سے مجھے پہن نہیں ہے اس ویک مجھے بالکل ریلیکس محسوس کرتا ہوں میں جب صبح اٹھتا ہوں تو تو جہاں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہرپل کی طرف رجوع کریں شکریہ شکریہ